یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر بیوی سے محبت ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بھی کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو پہشانی پہ چومتے تھے اور کئی موقعوں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں پوچھے کہ سب سے زیادہ آپ کون سی بیوی کو چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کو چاہتا ہوں مطلب چاہنا اور اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے آئی لف یو بولنا کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ماشوخہ کو بول رہے ہیں یا گل فرینڈ کو بول رہے ہیں یہ حرام ہے بیوی کو بول رہے ہیں کیا غلط بات ہے آج ماہول ایزہ ہو گیا ہے کہ ماشوخہ کو مو پہ بول رہے ہیں بیوی کو بولنے کیوں شرم شرم کی بات کیا ہے سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ مزاق میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ آپ اس چیز کو زندگی میں تجربہ کر کے دیکھئے بینگلور میں ایک ورکشپ ہو رہا تھا سیرت نبی پہ شیخ شپی جو ہالنڈ کے ہے وہ کر رہے تھے تو ورکشپ میں میں بھی تھا تو پہلے دن کا جب ورکشپ ختم ہوا تو شیخ شپی نے کہا کہ آپ لوگوں کا ہومورک یہ ہے کہ کسی تین لوگوں کو آپ جا کے آئی لفی بول کے آنگے ان کو ان کو نہیں گھر وہ لوگو تو ہومورک تھا اور دوسرے دن آ کے بتانا کہ کس کو بولے اور کیا ریاکشن تھا تو تب تو خیر میرا مسئلہ لگ تھا تو میرا تو ہومورک ہو گیا تھا ٹھیک طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ لوگ آئے وہاں پہ تو کسی کو پوچھا آپ کس کو بولے بولا میں بہن کو بولا میرے کو پوچھا آپ کس کو بولے والدہ کو بولا آپ کو پوچھے کس کو بولے تو ایک شخص کو پوچھے آپ کس کو بولے میں بیوی کو بولا اچھا اچھا نہیں نہیں رک جاؤ آپ بتائیے آپ اپنا تجربہ بتائیں سب کا چھوڑ دو آپ اپنا تجربہ بتاؤ کیا ہے تو بتائے کہ میں اپنی بیوی کو بولا تو بولے کہ پہلے کبھی بولے تھے نہیں بولا تھا تو پھر کیا ریاکشن تھا بیوی کا بیوی چپ ہو گئے اس کے بعد بات کرنا تھوڑی دیر تک چھوڑ دیئے تھوڑی دیر تک بات ہی نہیں کیے کیونکہ ان کو عجب لگا ہم یہ سمجھتے ہیں یا ای لیو بولنا یا پھر پیار کا اظہار کرنا شوہر بیوی کے لئے بیوی شوہر کے لئے یہ بولیوڈ کا ڈیلوگ ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمارے ذہن میں اس طریقے سے کچڑا بھر دیا گیا ہے یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جتاتے تھے بولتے تھے تو ایک چیز یہ ہے کہ محبت کا اظہار کرنا یہ شادی شدہ زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے اور اسی طریقے سے کمپلیمنٹ کرنا کوئی اچھا پکوان ہے اس پر کمپلیمنٹ کرنا نمک زیادہ ہے ٹھیک ہے چلتا ہوں اور کمپلیمنٹ کر دینا بہت اچھا تھا ٹیسٹی تھا اس طریقے سے ایک ورکشاپ ہو رہا تھا اس طریقے سے کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے تو وہ ورکشاپ میں شیخ بتائے کہ آپ لوگ آپ جا کے اپنی بیویوں کو بولنگے کہ آپ کا کھانا بہت ٹیسٹی تھا تو ایک شخص گیا جا کے جوہے نہیں بولا کہ واہ ما شاء اللہ کیا زبردست کھانا ہے بہترین ہے تو بیوی غصے میں آکے کمر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنے لگے تو یہ شخص بولا ما شاء اللہ اچھا تھا کھانا زبردست تھا چیسی تھا بیس سال سے میں پکا رہی ہوں آج پڑوشی کے گھر سے آج تو تعریف کر رہے ہیں تو تو تھوڑا موقع محل دیکھ کے بات کرنا موقع دیکھ لینا پہلے کس موقع پہ بول سکتے اور اسی طریقے سے ایک شخص گئے جا کے اپنی بیوی کو گوز میں اٹھا لی اس طریقے سے اٹھا کے چل رہے تھے تو بیوی بولے کیا بات ہے آج ایک دم الگ ہو گیا تو نہیں میں ایک ورکشاپ اٹھنڈ کر آیا شیخ بولے کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ تو اس طریقے سے بیوی کو کمپلیمنٹ کرنا اس کی اچھی عادتوں پہ کمپلیمنٹ کرنا غلط بات نہیں ہے اس سے کیا ہوتا شیطان بھاگ جاتا مطلب شیطان بھاگ جاتا شیطان وہ موقع نہیں ملتا بیوی کے دل میں شوہر کے لیے عزت رہتی اور شوہر کے دل میں بیوی کے لیے عزت رہتی اور ہماری سوسائٹی میں جیسا خاص طور پر ہمارے پاس ایسا ہے کہ شوہر مطلب اگدم ڈکٹیٹر پبلک میں یا پھر رشتہ داروں کے بیچ میں ٹھہرا کے ڈان دینا غصہ کر دینا یہ تعریف سمجھتے اکثر لوگ اس چیز کو تعریف سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو لوگ واوا کرتے ہیں بولتے ہیں کہ کیا مرد ہے دیکھیں بھائی سب سے بہترین مرد اس دنیا میں اگر کوئی رہے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مرد ایسے جوہ مرد جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر تم سب چلے جاؤ تو دشمنوں سے اکیلے لڑنے میں تیار ہوں ایسے جوہ مرد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا بیویوں کو مارنا ڈومیسٹک وائلنس جو اکثر پڑتے ہیں مار دھار کرنا گالی گلوچ کرنا اور خاص طور پر شوہر اپنی گھر والوں کے سامنے یہ کرتا ہے جتانے کے لیے بتانے کے لیے کہ میں میں اپنی بیوی پہ اگدم رواب دار ہوں میں رواب دار شوہر ہوں یہ سب بے وخوف اور جاہل خسم کے لوگ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ غصے میں نہیں آنا چاہیے اگر ایک